دوہزار انیس کی بعد کچھ ایسے قوانی نیاں دائے گئے کچھ ایسے فرمان ہوئے جس کی وجہ سے جمہو کشمیر کی جو ہے بے حفظ زیادہ جو ہے جس ایمپوارمنٹ کوئی چاہے وہ ہمارا جو سٹیٹ سبجک کا قانون ہو جس کی وجہ سے ہماری جو لینڈ ہے لینڈ لاس چینج کیے گئے ہیں ہمارے ہمارے ایمپوارمنٹ لاس سمجھ دیجئے کہ ہماری جو زمین ہے ہمارے جو جاپس ہیں ہمارے جو زمینیں ہیں ایکیورٹی جاتی ہیں اس کے بعد پہلی پرفرنس ہوتی ہے سیکیورٹی پورس اس کو دی جاتی ہے دوسری پرفرنس ہوتی ہے کہ اس کو کوئی انڈرسٹریلائزیشن کیلئے کرے حالانکہ تین سال ہو گئے ہم نے کہیں کوئی انڈرسٹری بنتے ہوئے بھی تک نہیں دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے منرلز ہیں ہمارے جو یہاں نالے ہیں ان کی اتنی زیادہ خدائی ہو رہی ہے جو پرمیٹڈ لیولز ہیں اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری ایرگیشن کنالز ہیں ان کا پانی سو گیا ہے اور کافی جگہ ہماری دان کا بہت نقصان ہوا کیونکہ دیون ہوئی ان سولی ڈیپینڈنٹ آن بارش بارشے ہوئی نہیں اسی طرح جو ہمارے کانٹریکس ہوتے تھے پہلے زمانے میں چاہے وہ آرین بی کی ہوتے تھے چاہے پی ایک جی کے ہوتے تھے اس میں جو سامان وغیرہ فریدنا ہوتا تھا تو یہاں کے ٹھیک اتار کرتے تھے مگر اب وہ کانٹریکٹ بھی باہر کے لوگ کو دیے جاتے ہیں اور وہ پھر یہاں چاہے سڑک کا کانٹریکٹ ہو چاہے ایمز کا کانٹریکٹ ہو چاہے جمہو کا ایمز ہو چاہے کشمیر کا ایمز ہو جو بھی ہیں بڑے بڑے کانٹریکٹ سے چھوٹے کانٹریکٹ وہ سب باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے لوگوں کو یہاں سبلیٹ کرتے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے ڈی لیمیٹیشن کمیشن کو آپ لے لیجے کہ ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو جتنا ہو سکے بے اکتیار کیا جائے ان کو جس ایم پاور کیا جائے اور ایسے میں اب جو سب سے لیجنس جو چیز ہوئی ہے وہ ہے ہمارے ایڈیوکیشن پر انہوں نے اب پورا حملہ کر دیا ہے اور طریقہ کیا ہے پہلے آپ کو پتہ ایف ایٹی کے تین سو سکول جو کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کو الزام دیا جاتا ہے جماعت اسلامی اپلی ایڈی جماعت اسلامی کوئی کرمنل جماعت ہے کیا وہ کوئی وہاں وندو کی ٹریننگ دیتی ہے کیا کوئی ترشول کی ٹریننگ دیتی ہے کیا کوئی تلوار اکھانے کے لیے بچوں کو کہتی ہے جو کہ کئی شاخہوں میں ہوتا ہے ترشول تلوار ان کو سکھاتے ہیں یا تو موڈرن ایڈیوکیشن دیتے ہیں وہی سیلیبس ہے ان کا جو دوسری سکولوں کا ہے مگر فرق کتنا ہے کہ وہاں پر جو گریب بچے ہیں ہمارے وہ کم سے کم فیز دے کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو بند کر دو اس کے بعد جو ہمارے سکول گورنمنٹ لینڈ میں ہے ان کو بند کر دو یعنی کہ ہمارے لاکھوں بچے اور ہزاروں کے تعداد میں ہمارے جو سکول کے ٹیچر ہیں تو کرنا کیا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لوگوں کی جو بچوں کی تعلیم ان سے چھینا چاہتے ہیں تو اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ہماری زمین جو گاس چرائے ہیں دوسری ہے وہ لے کے سکورٹی فورسز کو دی جاتی ہے مگر سکول جہاں بنے ہیں دس بیس تیس چالیس سال سے ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو سکول بند کر دو اور زمین ہمیں واپس کر دو تو مجھے رکھتا ہے کہ یہ بہت ضابطی ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو یہ بات کریں تو کیسے کریں ایک طرف سے کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے دوسری طرف سے این آئے کے چھاپے آپ کے ای بی کے چھاپے آپ کے ای سی بی کے چھاپے آپ کے ایس آئے کے چھاپے روز سے کئی بزنس منوں کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں روز دوجوانوں کو پکڑ کے کہاں رکھتے ہیں ان کو کیا رکھتے ہیں کوئی نصاب کتاب نہیں میری تو اس گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہوں میں کہ جو آپ ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے لیتے ہو ان کا حساب دیجئے کہ وہ کہاں ہیں کیا ہیں ان کے نام کون سے جیل کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا ابھی حالی میں صدو میں جب ایک سومو میں بلاس ہوا اور وہ بھی کیوں ہوا کیونکہ میرے پاس کئی لوگ شکائب لے کے آتے ہیں کہ جو وہاں کیمپ والے ہیں شپیان میں وہ جا کے لوگوں کے گھروں سے ان کی گاریاں لے لیتے ہیں ان کے سومو دل لیتے ہیں کوئی دوسری گاریاں لے لیتے ہیں اور اس کو جن پر استعمال کرتے ہیں اس میں بلاس ہوا ہے ایک لڑکا شوکت احمد شیئر کو پکڑ کے لے گئے اس کو وہاں ریمانٹ لے گیا اکتھانے میں ہے اس کا اور اس کے بعد دن دن ہو گیا تو کہا کپارا میں انکانٹر میں مارا گیا مجھے یہ بتائیے جو پولیس کسٹڈی میں ایک لڑکا ہے شوکت احمد شیئر جو ڈرائیور ہے بیسکلی تو وہ کپارا کہاں پہنچ گیا ہے جہاں اس کو انکانٹر میں مارا گیا تو یہ جو چانس انکانٹرز ہوتے ہیں چانس انکانٹرز میں سیویلینز کو مارا جاتا ہے اس کے بعد ان کی ڈیڈ باریس بھی نہیں دی جاتی ہے ہمارے انیسٹیوشنز ختم کر دیئے انہوں نے ابھی آمیر مانگرے کے لیے آپ کے کوٹ نے بولا کہ انس کو باڈی ملنی چاہیے اب اس کی بھی نہیں سنتے ہیں یہ کسی چیز کی نہیں سنتے ہیں تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اور اوپر سے ابھی ابھی ہمارے جو وائس رائے صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سوری دورنر صاحب انہوں نے یہ کہا کہ کہ جو ہم مفت میں بجلی نہیں دے گئے یہاں تو دو بلک ہوتے ہیں گروں میں وہ آٹھ اٹھ سو روپے دیتے ہیں ہماری ریاست کی بجلی تو آپ پورے ملک میں خرش کرتے ہو آپ نے پنجاب میں بجلی فری کر دی آپ نے ڈلی میں بجلی فری کر دی آپ اور جگہ بجلی فری کرتے ہیں اسی فیسری لوگوں کو آپ فری راشن دیتے ہیں ہم تو کچھ بھی فری نہیں مانگتے ہیں مگر ہمیں ہمارا ہی پاور واپس لے دو بجائے واپس دے دے کی جو ہمارا پاور آپ لیتے ہو آپ کہتے ہو کہ آپ مبت میں بجلی آپ کو نہیں ملے گی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو یہ چیزیں ان کو دیکھ لینی چاہیے مگر سب سے بڑی بات جو ہے میں جو روز میں سنتی ہوں کہ آج دو لڑکے تین لڑکے چار لڑکے ہمارے روز جو ہے جا بھاک ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری یہاں لوکل ریکیورٹمنٹ بہت زیادہ ہوگی تو میری یہ گزارش ہے اور یہاں کے والدین سے اور بچوں سے بھئی اپنی جانیں بچاؤ کیونکہ ان کے لئے آپ کو مارنا ایک انسینٹیو ہے ان کو پیسہ ملتا ہے ان کو پرموشن ملتا ہے اس وقت جمعہ کشمیر مسئیبت میں ہیں ہمیں آنے والے وقت میں آپ کی ضرورت ہے یہاں کے جوانوں کی ضرورت ہے یہاں کے بچوں کی ضرورت ہے اس لئے یہ بندوق مت اٹھاؤ ان کو اس طرح آپ کو روز روز چار چار پانچ پانچ لوگوں کو یہ جس کو دو دن بھی نہیں ہوتے ہیں ملٹنسی جوائن کی ہے اس کو بھی مار دیتے ہیں جس نے ملٹنسی جوائن نہیں بھی کی اس کو وہاں سے شپیان تھانے سے لے کے کپوارہ کیسے پہنچایا کیسے اس کو مار دیا تو میری گزارش یہ ہی ہوگی سب سے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے اور کشمیری پندک جو ابھی بھی ہمارے لگے ہوئے ہیں ہرٹال میں جب میرے ٹائم میں حالات خراب ہو گئے تھے حالانکہ اس وقت خدا نا خاصتہ خوش قسمتی سے کوئی پندک مارا نہیں گیا مگر اس کے باوجود ہم نے سترہ مہینے ان کو گھر کر کے دن کھا دی آج وہ اتنے دنوں سے ہرٹال پہ ہے اور میں پھر سے ایک بات گزارش کرتی ہوں اپنے لوگوں کو اپنے جو ہمارے مولویز ہیں کہ آپ بھی مسجدوں میں کہیے یہ ہمارا اساسہ ہے کشمیری پندک ہمارا اساسہ ہے بی جے پی جب یہاں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ہم کو بدنام کرنے کیلئے اس کو استعمال کرتی ہے ہم اپنے اساسوں کو سنبھالیں اپنے کشمیری پندک کو سنبھالیں اپنے سردار کو سنبھالیں یاترہ آنے والی ہیں اور یاترہ کے لئے جو انہوں نے ایسا ماہور بنایا جیسا کوئی حملہ بار آنے والا ہے یہ یاتری ہے ہمارے مہمان ہیں سیبروں سالوں سے ہم ان کی دیکھ بال کرتے ہیں تو آپ نے تو ایسے اتنے ناکے لگائے ہوئے جیسے پہلی بار یاترہ ہو دی ہے تو یہ سب ہماری مشکلات ہیں یہ مصیبتیں ہیں ہمارے اوپر جو اس وقت ہیں مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں دیکھو ان کی کوشش ہے یہ ہم سے ہماری زمین چھیند رہے ہیں ہماری لوکریاں چھیند رہے ہیں ہماری منرلز چھیند رہے ہیں ہمارے پانی چھیند رہے ہیں ہمارے اساسیں چھیند رہے ہیں ان کو آپ سے آپ کی حمد چھیننے مت دیجئے یہ جو ہمیں ایک شکست خردہ ایک ہمیں ذہنیت کا بنانا چاہتے ہیں ایک ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا جو ہو گیا سو گئے یہ نہیں ہے میں نہیں مانتی جو ہو گیا سو گیا ہم سب کوئی کٹھا ہونا پڑے گا اب یہ اے سی وی کا چھاپا پڑا کسی کو نکالتے ہیں یہ جی ملٹرنسی کے ساتھ لیٹڈ ہے اس کو ویسے بدنام کرتے ہیں کسی کو کہتے ہیں یہ کرپشن میں ہیں ان کو نکالتے ہیں تو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ ان کی جانسے میں مت آؤ جب آپ کے ہمسائے پر چھاپا پڑا پورے محلے لوٹ وہاں جاؤ اور اس کو اس کی دارست باندھم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کسی کو جھوٹ موٹ کا کرپشن کے کرپشن کے چارجز تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ان کو لگنے چاہیے سب سے بڑی کرپشن کا ڈرانو تو آج مہاراشرہ میں ہو رہا ہے گوہاتی میں ہو رہا ہے جہاں ایک ایک ایمیلے کو سو سو دو دو تین دن سو کروڑ میں خریدا جا رہا ہے جہاں ان کو سب سے چار ہوتیلز میں رکھا جا رہا ہے اس سے بڑی کرپشن کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے یہاں تو جمہور کشمیر میں باہر سے آتے ہیں لوگ اور یہاں سے سوٹ کیس لکی جاتے ہیں پیس ہوگی وہ کیا ہے تو اس لیے جب بھی آپ کے محلے میں آپ کے جگہ کئی کسی ملازم کو میلٹنسی کے نام پر نکال دیتے ہیں کرپشن کے نام پر نکال دیتے ہیں اور کوئی جھوٹا عرضان اگر کرپشن پرو ہو جائے کورٹ میں نکال دیتے ہیں بے شک نکال دیتے ہیں ہم نے بھی نکال دیں اپنے وقت میں مگر یہ کیا ہو گئی ہے کہ بھئی نام آگیا تو اس کو نکال دو تو وہاں کے لوگوں کو وہاں کے ہمسائیوں کو ان کے لئے لوگوں کے پاس جانا چاہیے ان کو ہمت دینی چاہیے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے لئے انٹچبل بنیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہم اور نیشنل کانفرنس عوامی نیشنل کانفرنس اور کمیلس پارٹی آف انڈیا کمیلس پارٹی مانکسل ہم ملے اکٹھے ہو گئے ہمارے تو اتنے سارے ایک دل آ پاتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں اور آنے والے وقت میں بھی اکٹھے چلیں میری کوشش یہ ہی ہے باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے تو میری لوگوں سے آج آپ سب کو بلانے کا میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی ہے اگر ہم ہمت مار گئے ہمت ہار گئے اور شکرس کھلدہ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ نہ کرے ہم گر بیٹھ کے چپ چاپ ہم نے سب قبول کر لیا تو خدا نہ خاصدہ ہماری جو گادہ سٹرپ ہیں ان کے کچھ اکتیارات ہیں اس سے بطر ہو جائیں گے یہ میں آپ بھی سابسا بتانا چاہئے